اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسلام میں ہوں رویز زہمار پاکستان میں ترقی اور زوال کی وجوہات بیان کی انہوں نے شرکوں کو بتایا کہ پاکستان میں ترقی کے رفتار کیوں سس پڑی عمران خان نے کہا کہ ریاست مدینہ بہترین نمونہ ہے چاہتے ہیں وہی اصول اپنائیں وزیر آدم نے واضح کیا کہ اصلاحاتی ایجنڈے کی نویت کیا ہے اور یہ مشکل وقت کیسے کاٹنا ہوگا دبائی ورلڈ گورنمنٹ سمٹ کے موقع پر آئی ایم ایف منیجنگ ڈائریکٹر کرسٹین لگارڈ اور وزیراعظم عمران خان کے درمیان دبائی میں اہم ملاقات ہوئی جس کے بعد پرسٹین لگارڈ نے بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے ساتھ گفتگو خوشگوار اور تعمیری رہی آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے بھی تباتلہ خیال ہوا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں حالیہ واشی پیشرفت اور امکانات پر بات ہوئی انہوں نے زور دے کر کہا کہ آئی ایم ایف پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہے پاکستان کے لیے فیصلہ کن پالسیاں اور مضبوط پیکج ہی واشی اصلاحات کا نفاظ ممکن بنا سکے گا یہی پیداوار اور استحکام کی بنیاد بنے گا جیسا کہ نئی حکومت نے اپنے ایجنڈے میں واضح کیا ہے کہ غریب کا تحفظ کیا جائے گا اور حکمرانی کو مستحکم کیا جائے گا یہی ترجیحات ہیں جو لوگوں میں میار اس زندگی مستحکم کرے گی دوسری جانب مسلم اگنون نے الزام لگایا ہے کہ حکومت آئی ایم ایف سے پہلے ہی معاہدہ کر چکی اب مذاکرات کا دراما رچایا جا رہا ہے خواجہ عاصف کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ کل تک کرز آ لینے پر خودکشی کی باتیں کرتے تھے آج وہ بھیک مانگ رہے ہیں عمران خان کے واشی ماہرین بھی انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں آئی ایم ایف سے حکومتی مذاکرات پر مسلم لیگ نے تنقید کے نشتر برسا دیے ایسان اقبال نے سوال اٹھایا کہ دوست ممالک سے قرض لینے کے بعد آئی ایم ایف کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی وہ آئی ایم ایف کے ساتھ خفیہ مہدہ کر چکے ہیں اور اس کی شرائط پوری کرنے کا تمام بوجھ پاکستان کے عوام پر ڈال چکے ہیں اور اب وہ ایک ڈراما کر رہے ہیں خواجہ عاصف کا کہنا تھا کہ پہلی بار کسی وزیراعظم نے آئی ایم ایف سے براہ راست مذاکرات کیے کل تک وہ خودکشی کر رہے تھے کہ اگر کرزہ دیا تو خودکشی کر لوں گا نہ انہوں نے خودکشی کی ہے بلکہ ترلے منتوں کی جو آخری حدیں ہیں وہ چھوڑے ہیں خواجہ عاصف نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کے معاشی ماہرین بھی انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں حکومت عوام اور بیرونی سرمایہ کاروں سے دھوکہ کر رہی ہے پی ٹی آئی رہنما نئی ملحق کہتے ہیں کاف لیگ سے کوئی اختلاف نہیں کابینہ میں توسی ہوئی تو اتحادی جماعت کو مزید نمائندگی دیں گے چوہدی شجاعت حسین نے صاف کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف اگر کوئی سازش ہوئی تو مل کر ناکام بنائیں گے اپوزیشن کے دعوے ہوا ہو گئے کاف لیگ اور پی ٹی آئی والے مل بیٹھے اتحادیوں میں اختلاف کی افواہیں دم توڑ گئیں نئی ملحق نے چوہدی شجاعت حسین کو وفاق میں بھی نمائندگی دینے کی یقین دہانی کرا دی چوہدی شجاعت حسین نے بھی کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی سے ہونے والے اہد و پیما آخر تک نبھائیں گے خواف لیگی رہنما مونس الائی نے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ساتھ ہیں پروڈکشن آرڈر کے لیے شہباز شریف کو ذابطہ اخلاق پر عمل کرنا ہوگا پی ٹی آئی رہنما نئی ملحق کہتے ہیں شہباز شریف کے بغیر بھی قانون سازی ہو سکتی ہے نیپ کے خلاف ملک بھر کی بزنس کمیونٹی سے شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ آئندہ پروڈکشن آرڈر شہباز شریف صاحب کو اگر واپس لانا ہے تو ہم چاہیں گے کہ وہ ایک ذابطہ اخلاق پر دستت کریں تاکہ قومی اسمبلی کی کاروائی چل سکے ہم یہ نہیں چاہیں گے اور کہ وہ آکے حکومت کو یا کسی کو بھی گالیاں لکا سکیں خانون میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مصبت کردار رض کریں مگر شہباز شریف نے انہوں نے وزیراعظم پر ذاتیات پر حملے کیے سیلیکٹڈ وزیراعظم تھا اور آپ کیا فمجھے کہ اگر شہباز شریف ایک آدمی نہیں آئے گا تو خانون سازی نہیں ہوگی ہوگی کیوں نہیں ہوگی شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ سے ہٹایا تو حالات بگڑ جائیں گے خواج آصف نے تڑی لگا دی کہا کہ وزیراعظم کی تکاریر سے مایوسی ظاہر ہوتی ہے مسلم لیگ بھی نظام منجمد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن کنٹینر پر سوار نہیں ہوں گے خواج آصف نے نواز شریف کو میڈیکل بورٹ کی سفارشات کے مطابق طبی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کیا مران فان صاحب نے ایسی زبان استعمال کی ہے جس سے ان کی فریسٹریشن اور جنجلات جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے ساری پارٹیوں نے مل کے اور میاں شباز شریف کو پی ایسی کا چیئرمن منایا گیا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو اٹھانے سے کوئی ان کو کفائدہ حاصل ہوگا تو یہ سسٹم کو نقصان پہنچے گا حالات مزید بگڑیں گے پارلیمنٹ کے ادارے کو نقصان پہنچے گا پارلیمنٹ کے باہر جو ہے اتجاج نہیں کرنا چاہتے ہم کو کنٹینروں پر نہیں چڑھنا چاہتے ہم بھی اس سارے سسٹم کو جو ہے منجمد کر سکتے ہیں میاں صاحب کو خدا نخواستہ خدا نخواستہ ان کی اتبیئی جو ہے نیالا ناساز ہوتی ہے تو اس کی تمام تر جنگاری جو ہے وہ حکومت پہ آئے گی ہم صرف یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو ریپورٹ آئی ہے ان چھے ڈاکٹروں کے بورٹ کی اس پہ عمل درامت کیا سابق وزیراعظم یوسف رضا گلالی نے کرپشن کیسز میں ریلیف مانگنے کا دعوام مسترد کر دیا بولے روز کہتے ہیں ریلیف نہیں دیں گے نہیں دینا تو نہ دیں جان چھوڑیں وہ بورے والا میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جو اپوزیشن ہے یا کمبائنڈ اپوزیشن ہے کسی نے کسی ٹائم پہ کوئی یہ نہیں مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی ڈیل کے ذریعے ہمیں کوئی ریلیف دیا جائے اور دل کا روگ سندھ میگا کرپشن کیس میں گرفتار ملزم اسلام حسود کی کراچی منتقلی میں رکابت بن گیا ایف آئی اے حکام کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کی ہدایت پر ہی ملزم کو منتقل کیا جائے گا سنباز سے آدل تنولی کی ریپورٹ سندھ میگا منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار اسلام حسود کی کراچی منتقلی کا معاملہ لٹک گیا بات ہو رہی ہے اومنی گروپ کے چیف فرنانشل آفیسر کی ایف آئی اے نے اسلام حسود کی منتقلی ڈاکٹروں کے مشورے سے مشروط کر دی فیصلہ اب پیر کو متوقع اسلام حسود کو ایک روز پہلے ہی انٹرپول کے ذریعے سعودی عرب سے اسلام آباد لائے گیا ایف آئی اے نے سینئر سیول جج آمیر عزیز کی عدالت میں پیش کیا تو ملزم کا سولہ فروری تک رہداری ریمان مل گیا کراچی کی متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم بھی ملا لیکن ایف آئی اے کے مہمان کھانے میں ہفتے کی رات ہی اسلام مسود کی طبیعت بگڑ گئی مریض ملزم کو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے جایا گیا ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے اسلام مسود کا پیر کو دوبارہ تیبی معاینہ ہوگا اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا کہ ملزم کو کراچی کب منتقل کرنا ہے پروٹوکول کے خلاف آواز بلند کرنے والے بھی پروٹوکول کے مزے لینے لگے گورنر سیند اہل خانہ کے ساتھ نیجی دورے پر پندرہ گاڑیوں کے کافلے کے ہمرا ٹھٹا پہنچے عمران اسمائل کی آمد سے قبل مکلی کے قبرستان میں لوگوں کو داخلے سے بھی روک دیا گیا کراچی میں نکیب اللہ کل کے اس کی تفتیش میں نیا موڑ عدالت میں پیش پولیس ریپورٹ میں یعنی شاہد کو لاپتہ قرار دیا گیا ہے سامانے لاپتہ پولیس اہلکار شہزاد جہانگیر کو ڈھونڈ نکالا اہلکار قید آباد تھانے میں تائیونات ہے تفشیشی آفیسر ڈاکٹر ازوان کیس سے متعلق جواب دینے سے قطر آنے لگے نکیب اللہ قتل کیس تفتیشی افسر اے آئی جی ویل فیر ڈاکٹر ازوان نے تفتیشی ریپورٹ عدالت میں چمہ کرائی ریپورٹ میں کئی سنسنی خیز انکشافات تو کیے گئے مگر کئی سوالاتیں بھی جنم لے لیا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ واقعہ کا اینی شاہد پولیس اہلکار شہزاد جہانگیر لاپتہ ہے اس میں سابق ایس ایس پی ملیر اور ان کی ٹیم کو قصور بار ٹھہرایا گیا لیکن سم آنے ریپورٹ میں کیے گئے انکشاف کا پول کھول دیا پولیس اہلکار شہزاد جہانگیر قائدہ بات تھانے میں بحیثیت ہیڈ مہرر تائینات ہے جبکہ موجودہ ایس ایس پی ملیر عرفان بہدر کے مطابق شہزاد جہانگیر روزانہ ڈیوٹی پر بھی آتا ہے ریپورٹ میں درج اتنی بڑی غلطی نے تفتیش پر بھی کئی سوالات کھڑے کر دیئے جب ڈاکٹر ریزوان سے پوچھا گیا تو جواب دینے سے کترانے لگے کوئی اتنا جلدبازی کے اندر ہے کہ ابھی جو روز رپورٹ کوٹ کے اندر پریزنٹ ہوئی ہے اور ابھی جج نے بھی اس کے پر کمنٹ نہیں کیا ہم اور آپ اس پر کمنٹ کرنے لگ گئے سنہائے کوٹ میں مرکزی ملزم راہ انوار اور دیگر ملزمان کی زمانت کو نقیب اللہ کے والد نے چیلنج کر رکھا ہے دوسری جانب کوئیٹا میں دھائی سالہ بچے کے خلاف دہشتگردی کی دفات کے تحت مقدمہ درش کرنے پر تفتیشی افسر کو موتل کر دیا گیا محمد عاطف کی رپورٹ کوئیٹا میں دھائی سالہ بچے بلال اچکزئی کے خلاف پولیس موبائل پر فائرنگ کے الزام میں دہشتگردی کی نو دفات کے تحت مقدمے کے اندراج کا واقعہ آئی جی پولیس بلوچستان کی نوٹس کے بعد نیو سریاب تھانے کے تفتیشی کو موتل جواب طلب کر لیا گیا بلال اچکزئی کے والد نے انکشاف کیا ہے کہ اس نے اپنے خاندان کے ساتھ خوش سالی کے باعث قلعہ عبداللہ سے منتقل ہو کر کوئیٹا میں سکونت اختیار کی لیکن نیو سریاب تھانے کے ایس ایچوں نے ہم پر زمینوں پر قبضے کا الزام لگا کر رشوت کا مطالبہ کیا انکار پر بلال اچکزئی سمیت چار افراد کے خلاف دہشتگردی کی نو دفات کے تحت فائرنگ کا مقدمہ درش کر دیا علاؤدین اچکزئی نے مزید بتایا کہ مقدمے میں نامزد تین افراد تو سمجھوتا کر کے رہا ہو گئے لیکن بلال اچکزئی کا کیا بنے گا والد کو بیٹے کے مستقبل کی فکر لاحق ہو گئی ابھی تو یہ بڑا ہوئے گا اسکول کا مسئلہ ہوئے گا ادھر شیر میں پیرتا ہے بلال اچکزئی کے والد نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے بیٹے اور خاندان کو انصاف فرہم کیا جائے کیمرمین جنید اکبر کے ساتھ محمد عاطف سماکویٹا اور وردی کا خیال بھی نہ کیا کراچی پولس کے باوردی حلکار ایک بار پھر قانون شکن بن گئے شہریوں نے دن دہاڑے شراب خریدتے ہوئے پکڑ لیا جرم پکڑنے والے مجرم بن گئے چوروں کی طرح چھپنے لگے واقعہ ہے کراچی کے علاقے سفورہ کا شراب خانے پر باوردی پولس اہلکار منظر میں نظر آ رہا ہے سٹریٹ کرائم روکنے کے لیے میدان میں اترنے والے نئے کمانڈوز بھی نئی بائیکس کے ساتھ ایک جانب کھڑے ہیں پولس اہلکار شراب خانے سے کاغذ میں لپتی بوتل لیا تو نوجوان کیمرے لیے پہنچ گئے پھر کیا تھا چھاپا مارنے والوں پر چھاپا پڑا تو اہلکاروں کا رویہ چوروں کی طرح ہونے لگا کوئی ادھر بھاگا تو کوئی ادھر اب شراب خانے سے نہ جانے کیا لیا تھا کہ جرم چھپانے کے لیے بوتل ہی توڑنا پڑی تو جناب کراچی کو کالے پانی کی سزا مر رہی ہے ہر گلی ہر محلے ایک ہی نظارے وہ بلتے گھٹر گندے پانی کی دہشت تو کوئی شہری لڑ کھڑاتا ہے تو کوئی گر جاتا ہے لیکن گندہ پانی سرطانے کھڑا رہتا ہے سرکاری بابوں کو تو پروہ ہی نہیں کبھی کبھی تو ہم شہرہیں بھی گندے پانی کا تلاب بن جاتی ہیں عوام کی فریاد سننے والا کوئی نہیں لیکن اب ایسا نہیں چلے گا دکھائے گا سما اور دیکھے گا پورا پاکستان کون سے علاقوں میں اس وقت کالے پانی کی دہشت ہے مختلف علاقوں میں ہمارے ریپورٹرز موجود ہیں سب سے پہلے رکھ کریں گے کورنگی کا جہاں موجود ہے خوشید آرم خوشید کیا سنتحال دیکھ رہے ہیں آپ میں اس وقت موجود ہوں کورنگی نمبر ڈھائی میں اور یہاں اُبلتے گٹروں اور گندے پانی کی وجہ سے پانچ لاکھ سزادہ کی عبادی کس حضیت سے دو چار ہے آئیے آپ کو ملواتا ہوں اتنا برا حال ہے کہ آنا جانا تو دشوار بہت مشکلات ہو رہی ہے پانی نکال نکال کے تنگ آگر پانی ختم ہی نہیں ہوتا ہے پانی ختم ہی نہیں ہوتا ہے کتنے بزرگ گر جاتے ہیں ان کو اٹھاتے کورنگی ڈھائی نمبر کے عوام جائیں تو جائیں کہاں کیامرمن راشد اشرت کے ساتھ خرشید آدم سمہ کراچی خرشید تو ہمیں کورنگی کا حال بتا رہے تھے لیکن اب روک کرتے ہیں بلدیا چاؤن کا جہاں موجود ہیں علی حسنین جی علی حسنین آپ بتائیے گا آپ کیا دیکھ رہے ہیں سیوریج کا درہم برہم نظام یہ کراچی کی بہت پرانی کہانی ہے جس کا حل اب تک نہیں نکل سکا ہے میں اس وقت کراچی کے علاقے بلدیا میں موجود ہوں دیکھتے ہیں کہ یہاں کے عوام کتنے پریشان ہیں اور یہاں سیوریج کا نظام کس قدر درہم برہم ہے آئیے آپ کو بھی دکھا دیں ابھی طب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگی جب بھی لائن کا پانی آتا ہے یہاں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے بعد ہے تو بڑے کیے انہوں نے کہ ہم روٹ ڈال دیں گے ڈکن لگا دیں گے غٹر ساپ کر دیں گے لیکن اس کے بعد کوئی پلٹ کی نہیں آیا ہے یہ ہے کراچی کا علاقہ بلدیا جہاں ہر منتخب نمائندہ ووٹ لیا اور چل دیا کیامرمن محمد کامران کے ساتھ علیہ السنین سما کراچی کراچی کے قدیم علاقے لیاری میں بھی کیا کالے پانی کی سزا دی جا رہی ہے جانتے ہیں سما کی نمائندہ سونیا شہزاد سے جی سونیا بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں پر لیاری کے عوام نے روایت بد لی تبدیلی کے نام پر نئی سیاسی جماعت چنی لیکن اس علاقے کی قسمت پھر بینا بد لی لیاری کے عوام کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارا عالت تو دیکھو یہ ہم کتھ بنگی بن کر بیٹے ہوئے کتھ بنگی بن کر بیٹے ہوئے تبدیلی یہ ہے نا دیکھو یہ آپ کے سامنے یہ تبدیلی ہے یہ ہمارا کو پیپوز پالٹی کا دے رہی ہے گولتے ہیں بابا تم لوگ نے پی ٹی آئی کو لایا ہے اب یہ بکتوں لیاری کے عوام کہتے ہیں کبھی بھٹو اور کبھی تبدیلی کے نام پر انہیں صرف بیوکوف ہی بنایا گیا ہے آپ کے ووٹ بہت سوچ سمجھ کر دیں گے کیمرمن محمد کامران کے ساتھ سنیا شہزاد سما کرا یہ تو تھی ان تین علاقوں کی صورتحال آپ کی علاقے کی صورتحال کیسی ہے اسی طرح کی ہے تو اٹھائیں فان بنائیں ویڈیو اور بھیجیں ہمیں آگے بڑھتے ہیں مالم جببہ میں چار روزاس کی گالا ختم ہو گیا سید شہاب الدین کی ریپورٹ پرف میں لپٹی وادی مالم جببہ جہاں سجا چار روزاس کی میلا پرفیلی کھیل سکی میں چار ٹیموں نے حصہ لیا سکیرز نے بڑھ جھڑ کر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے سلالم اور جائنٹ سلالم کٹیگریز میں زلعی انتظامیہ کی ٹیم نمبر ون رہی سیبل ایوییشن کی ٹیم نے دوسری اور پولیس کی ٹیم نے دیسری پوزیشن حاصل کی بہت خوش ہے اندہ آنے والا مقابلوں میں بھی آمیسہ لے گا یہ لوکر ہے اگر اس پاور ترکی دے دے تو یہ اندہ بہت اچھا ہو جائے گا سکی فیسٹیول کے دوران ماہر سکیرز نے ساٹھ بامی پچوں کو بھی سکی کی تربیت دی ویلکم بیک وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان کیا چل رہا ہے گزشتہ روز گورنر سندھ کی صدارت میں کمیٹی نے سندھ حکومت کو فنڈز نہ دینے کی سفارش کی تو آج صدر عارف علوی نے وزیر علیہ سندھ گورنر ہاؤس بلا لیا گورنر ہاؤس کراچی میں صدر مملکت عارف علوی اور وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات ہوئی جس میں وفاق اور صوبہ سندھ کے درمیان ورکنگ ریلیشن کو مزید بہتر برانے پر اتفاق ہوا گزشتہ روز گورنر سندھ عمران اسماعیل کی زیر صدارت اجلاس میں وفاق سے سفارش کی گئی تھی کہ سندھ حکومت کو فنڈز نہ دیے جائیں رکوم براہ راس کانٹریکٹر کمپنیز کو دی جائیں اب آپ کو یہ بتائیں کہ وفاقی دار الحکومت میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران گولیاں چل گئیں پولیس نے فائرنگ کرنے والوں کو گرفتار کر لیا نور الامین دانش کی ریپورٹ حکمرانوں کے شہر میں سرکاری زمین چھوڑانے کے لیے آپریشن تیز زون تھری میں پنجے گاڑے لینڈ مافیا میں کھلولی اپنی غیر کانونی تعمیرات بچانے کے لیے زلح انتظامیہ پر فائرنگ کر دی زلح انتظامیہ اور سی ڈی اے نے آج صبح علاقہ ملپور میں مری روڈ کے گرد جاوزات کے خلاف آپریشن کلین اپ شروع کیا تو باز سر لینڈ مافیا بوکھلاٹ کا شکار ہو گئی سرکاری ارازی پر تعمیر دکانوں پر جونی بلڈوزر چلنا شروع ہوئے تو قبضہ مافیا نے کاروائی کو ناکام بنانے کے لیے آپریشن ٹیم پر فائرنگ کر دی پولیس نے فائرنگ کرنے والوں کو گریفتار کر کے تھانہ بھارا کو منتقل کر دیا ایک شخص سے پسٹل بھی برامت ناخوچگوار واقعے کے بعد آپریشن دوبارہ شروع زون تھری میں پانچ دکانیں مسمان اسلام آمباد انتظامیہ کے مطابق سرکاری زمین واقزار کرانے کے لیے آپریشن کل بھی جاری رہے گا ویلکم بیک کھیل سے جوڑی خبر آپ کو دیں پاکستان فرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا کے خلاف ہوم سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ورڈ کپ سے پہلے پاکستانی ٹیم کا کڑا امتحان پی سی بی نے آسٹریلیا سے سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا سیریز کے تمام میچز متحدہ عرب امارات میں کھیلے جائیں گے پہلے دو میچز 22 اور 24 مارچ کو شارجہ میں ہوں گے تیسرا میچ 27 مارچ کو ابو زہبی میں شیڈیول ہے آخری دو میچز 29 اور 31 کو دوبائی میں ہوں گے گیویٹ وارنر اور سٹیوی سمیت پر پابندی مارچ کے آخری ہفتے میں ختم ہوگی دونوں چوتھے اور پانچوے میچ کی سیلیکشن کے لیے دستیاب ہوں گے پاکستان دو ہزار دو سے آسٹریلیا کے خلاف کوئی ونڈے سیریز نہیں جیتا پی سی بی کہتے ہیں پی ایس ایل کے ذریعے غیر ملکی ٹیموں کو پاکستان لائیں گے پی سی بی احسان مانی کی ایم ڈی وسیم خان کے حمراہ پریس کانفرنس احسان مانی نے کہا کہ پی ایس ایل دنیا کی ٹاپ لیگ بن چکی ہے پی ایس ایل کے ذریعے اب اس سال کوئی چالیس پنتالیس پلیئرز ہیں اوورسی پلیئرز جنہیں سائن اپ کر لیے پی ایس ایل کے لیے تو جیسے یہ پلیئرز آتے ہیں اور یہاں دیکھتے ہیں حالات تو ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو پاکستان کی وہ باتیں باہر سے سنتے ہیں وہ گراؤنڈ ریالیٹی میں بہت فرق ہے جیئرمین پی سی بی کا کہنا تھا کہ شرجیل خان کو واپسی پر ایجوکیشن پروگرام میں شرکت کرنا ہوگی جبکہ سلمان بٹ کی عمر زیادہ ہو چکی جس کے باعث موقع نہیں مل رہا پی سی بی کے نئے مینیجنگ ڈائریکٹر وسیم خان نے کہا کہ ان کی اولین ترجیح ڈومیسٹک کرکٹ کے دھانچے کو درست کرنا ہے کیمرامین ازر اقبال کے ساتھ سید علی حاشمی ساما لاہور پہلی چیف آف یئر سٹاف لیڈیز انویٹیشنل گولف چیمپینشپ پی ایف گولف کلپ اسلامباد نے جیت لی اسلامباد میں ہونے والی گولف چیمپینشپ میں پی ایف گولف کلپ اسلامباد مرگلا گرینز گولف کلپ راول پنڈی گولف کلپ اور اسلامباد گولف کلپ کی ساتھ خواتین گولفرز نے حصہ لیا شماستک انسر میں مبتلا مایاناز سائکلس سبیحہ زاہد راول پنڈی کے اسپتال میں انتقال کر گئی تتفین آبائی شہر حریپور میں کر دی گئی بتیس سالہ انٹرنیشنل سائکلس سبیحہ زاہد پاکستان آرمی کی طرف سے کھیلتی رہی چار سال نیشنل چیمپینش رہی سبیحہ زاہد نے انڈیا کے شہر گوہاتی میں ہونے والی ساؤت ایشیا چیمپینشپ میں بھی حصہ لیا مرہوم آنے روڈ انڈرویل اور ٹائم ٹرائل میڈل بھی جیتے سبیحہ کی نماز جنازہ آبائی شہر حریپور میں ادا کی گئی بلوقت اتنا ہی ہر خبر کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز دیکھتے رہیے سما موسیقی